جوانچہ حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالی نے زمین کو پیدا کیا زمین کو بنایا کیونکہ ظہر ہے کہ یہاں پہلے پانی ہی پانی تھا خوش کے زمین نہیں تھی پانی پانی تھا جب اللہ تعالی نے ارادہ کیا کہ زمین کو بنائے اور زمین کے اوپر انسان کو آباد کرے تو پانی کے اندر یہ اچھال پیدا ہوا اُبال پیدا ہوا اتنا اُبال پیدا ہوا اتنا اُبال پیدا ہوا کہ وہ جگہ آم پانی کی سطح سے بلند اُبلنے لگی جیسے پانی اُبلتا ہے تو آپ جانتے ہیں جس جگہ سے اُبلتا ہے وہ پانی آم سطح سے بلند ہوتا ہے اور کس جگہ پر یہ اُبال پیدا ہوا اس جگہ پر جس جگہ پر اس وقت کعبہ ہے اللہ کا گھر ہے جس جگہ پر اس جگہ پر جو عبال پیدا ہوا اور پانی عام سطح سے بلند ہوا اور اتنا زیادہ قوت کے ساتھ وہ موجے ٹکراتی رہی ٹکراتی رہی یہاں تک کہ وہ عام سطح سے بلند ہو کر کسیف ہو گیا سخت ہو گیا سخت ہو گیا وہ کسیف ہو گا اور وہ بلند ہو گیا اللہ تبارک وطاہ اس کو وہیں پر خوش کر دیا باقی ساری زمین نیچے رہی وہ جگہ بلند ہو گئی ابر گئی اس ابری جگہ کو کعبہ کہتے ہیں اس لئے کعب عربی میں کعب ٹکھنے کو کہتے ہیں انکل انکل عام سطح سے ابرا ہوا ٹکھنہ ابرا ہوا ہوتا ہے اس لئے کعبہ کو کعبہ کہتے ہیں وہ ابرا ہوا عام زمین سے وہ زمین عام اس سے ابر گئی تو وہ جب زمین ابر گئی تو وہاں اس جگہ سے اللہ تبارک وطالہ نے پوری زمین کو پھیلایا حدیث میں آتا ہے جیسے روٹی کا پیڑا ہوتا ہے روٹی کے پیڑے کو جب روٹی بنا کے پھیلا دیا جائے تو پوری روٹی بن جاتی ہے اللہ تبارک وطالہ نے اس زمین کے پیڑے کو اس روٹی کی طرف پھیلا کے اس پانی کو اوپر ڈال دیا جب پانی کو اوپر ڈالا تو نیچے پانی تھا ظاہرہ پانی کو استقرار نہیں ہے پانی ہچکولے کھاتا تھا اوپر جو روٹی پڑی زمین کے وہ بھی ہچکولے کھاتی تھی تو فرشتوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ تو اس زمین پر کسی مخلوق کو آباد کرنا چاہتا ہے تو مخلوق اس پر ٹکے گی کیسے یہ تو ہچکولے کھاری جیسے کشتی پانی پہ ہچکولے کھاتی ہے تو یہاں مکان کیسے بنیں گے دکانیں کیسے بنیں گی آبادی کیسے ہوگی لوگ رہیں گے کیسے کیونکہ زمین تو ہچکولے کھاری اب جیسے روٹی کو آپ پانی پہ رکھ دیں تو زیادہ پانی پہ تیرے گی وہ تیرے گی نہیں تو اللہ تبارک وطالہ نے اس زمین کے اوپر پہاڑ پیدا کر دیئے گویا کہیں کوئی عمالیہ کے سلسلے قائم کر دیئے کہیں کیٹو کی چوٹیاں کھڑی کر دی پہاڑ قائم کر دیئے اور پہاڑ یوں ٹھوک دیئے اس زمین پر جیسے کیلے کیل ٹھوکی جاتی ہے کیلے جیسے ٹھوک دی جاتی ہیں جب کیلے ٹھوک دی تو زیادہ کو زمین ٹھہر گئے رک گئے اس کا ہچکولہ پن ختم ہو گیا جب ہچکولہ پن ختم ہوا تو فرشتے حیران ہو گئے کہ پہاڑوں میں کتنی بڑی طاقت ہے کیسے طاقتور ہے یہ پہاڑ کی انہوں نے زمین کا ہچکولہ پن ختم کر دیا اور جیسے پہاڑ اس کو میخوں کی طرح اللہ تبارک وطالح ٹھوکا جیسے قرآن اکمل جبال ارساہ کیلوں کی طرح ٹھوک دیا تو اس پہاڑوں کی طاقت پر فرشتے حیران ہو کر دیکھ رہے تو اللہ سے سوال کرتے ہیں اے رب زجلال کیا پہاڑوں سے بھی طاقتور تیری کوئی مخلوق ہے کہ پہاڑوں کی طاقت کا عالم یہ ہے اتنی بڑی وسی زمین کا جو ہچکولہ بنتا یہ پہاڑ اس کے اوپر آئے وہ بالکل ساکن و ساکت ہو گئی اتنے طاقتور ہے یہ پہاڑ تو سوال کر دیا اے رب زجلال کہ کیا ان پہاڑوں سے بھی طاقتور تیری کوئی مخلوق ہے اللہ نے فرمہا پہاڑوں سے بھی طاقتور مخلوق ہے اس کو لوہا کہتے ہیں لوہا کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے فعجبت الملائکت من شدت الحدید کہ لوہے کی طاقت کا سن کے حیران ہو گئے فرشتے کہا کہ رب زجلال کیا لوہے سے بھی طاقتور تیری کو مخلوق ہے اللہ نے فرمہاں لوہے سے بھی طاقتور بھی مخلوق ہے جس کو آگ کہتے ہیں تو فعجبت الملائکت من شدت نار اس آگ کی طاقت کا سن کے فرشتے حیران ہو گئے کہ اتنی طاقت ہے اس آگ کی اندر کہ لوہے اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا اور واقعی ظاہر ہے کہ لوہا آگ میں ڈال دے پانی ہو جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی آگ میں گرم کر جیسے ٹھونکے ویسے مڑ جاتا ہے اور خود لوہا پہاڑوں کے کس طریقے سے سینے چیر دیتا ہے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے لیکن آگ کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں اس کے سامنے پگل جاتا ہے تو فعجبت الملائکت من شدت نار تو آگ کی طاقت کا سن کے حیران ہو گئے کہ آگ کی طاقت اتنی کہ لوہ اس کے سامنے پانی ہو جاتا ہے تو پوچھا اے رب زوجلال کیا آگ سے بھی طاقت پر تیری کو مخلوق ہے اور میں ہاں آگ سے بھی طاقت پر میری مخلوق ہے اور میں اس کو پانی کہتے ہیں آگ کے آلاؤ کے آلاؤں ہوں پانی اس کو پر ڈال دیا بھزم ہو جاتی ہے بھج جاتی ہے اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی جب پانی کا سنا تو فعجبت الملائکت من شدت علماء فرشتے حیران ہو گئے تعجب میں پڑ گئے پانی کی اتنی طاقت کہ آگ کے بڑے بڑے تودے بھجا کے خاک کر دے پوچھ لے اے رب زوجلال کیا پانی سے بھی طاقت پر تیری کو مخلوق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ہاں پانی سے بھی طاقت پر میری مخلوق ہے جس کو ہوا کہتے ہیں ہوا کی طاقت عالم یہ ہے کہ بڑی بڑی پانی کی موجیں وہ ہوا کے روک کے خلاف نہیں چل سکتی ہیں جدر ہوا لے کے چلے تو بڑی بڑی موجیں پانی کی اس کی روک پر چلنے لگتی ہیں غلاموں کی طرح اس کی اطاعت کرتی ہیں پانی اس کے خلاف چل نہیں سکتا اب یہ سنا تو فرشتے اور حیران فعجبت الملائکت من شدت حوا ہوا کی اس طاقت کو سنکھ اور حیران ہو گئے کہہ رب زوجلال کیا ہوا سے بھی طاقتور تیری کے مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں ہوا سے بھی طاقتور بھی مخلوق ہے فرمایا کہ اس کو کیا کہتے ہیں فرمایا اس کو آدم کا بیٹا کہتے ہیں آدم کا بیٹا جو انسان یہ ہوا سے بھی طاقتور مخلوق ہے اور ایسی مخلوق ہے یہ ایک ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کے دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی اتنا چھپا کے اپنے رب کی رضا کے لیے اس چھپی ذات کو رازی کرنے کے لیے اتنا چھپا کے صدقہ دیتا ہے اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی فرمایا کہ اس کی طاقت ان ہواوں سے بھی زیادہ ہے اب سوال پیدا ہوا کہ اچھا یہ عجیب بات ہے کہ انسان سب سے زیادہ طاقت اور فرمایا کہ کس لیے صدقہ دیتا ہے صدقہ دیتا ہے صدقے میں کونسی ایسی طاقت ہے بھئی لوہے کی طاقت آگ کی طاقت ہوا کی طاقت پانی کی طاقت ساری آنکھوں سے مشاہدہ ہوتی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ یہ انسان جو سب سے زیادہ طاقتور ہے اور اس وجہ سے طاقتور ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے اور اتنا چھپا کے صدقہ دیتا ہے کہ اس کے دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی بس یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز سے اس کے صدقہ دینے کو ذکر کیا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی چھپی طاقت کا ذکر کیا ہے کیونکہ میں نے بتایا طاقت یہ لطافت سے پیدا ہوتی ہے کسافت سے نہیں کسافت سے نہیں آپ پہاڑ کی طاقت تو دیکھ لیں پہاڑ کسیف ہے وہاں پتھر ہی پتھر ہیں وہاں پر جائے وہ کچھرا ہی کچھرا ہے گندگیاں ہی گندگیاں ہیں پہاڑ کو اگر دیکھیں وہ سراپک کسافت لہٰذا اس کی طاقت سب سے زیادہ کم ہے جہاں کسافت زیادہ ہوتی ہے وہاں طاقت سب سے کم ہوتی ہے لوہے کے اندر کسافت سے کم ہے اس میں لطافت بڑھ گئی کیونکہ لوہے میں ایک ہی قسم کی دھات ہے ایک ہی قسم کے میٹیریل ہے پہاڑ میں تو ترہ ترہ کی غلاستیں موجود ہیں ترہ ترہ کے پتھر ہیں ترہ ترہ کے اینٹیں ہیں ترہ ترہ کی مٹی ہیں ترہ ترہ لیکن لوہے سے ایک ہی دھات کا پورا نام ہے اس میں کسافت کم ہو گئی لطافت بڑھ گئی جیسے لطافت بڑی تو اس لوحے کی طاقت اس پہاڑ سے بڑھ گئی لیکن لوحے کی کسافت کا عالم ہے لوحے کی دیوار وہ آپ گزر نہیں سکتے اس کی کسافت ہے گزر نہیں سکتے تو اس سے زیادہ طاقت آگ کی ہے آگ کی لطافت کا عالم یہ ہے آگ کی اندر آپ یوں ہاتھ کریں تو آگ کی میس و ہاتھ آپ کا گزر جائے گا مطلب اس کے اندریں اتنی لطافت ہے کہ آپ اس آگ کو کٹ کے ہاتھ دکال لیتے اس کے لطافت بڑھ گئی اور کسافت کم ہوئی تو اس آگ کی طاقت لوہے سے بڑھ گئی پھر آگ کے اندر جو کسافت تھی زہر آگ کی کسافت اس سے زیادہ لطافت جو اللہ نے پانی میں رکھی ہے پانی کے لطافت جو ہے وہ آگ سے بھی زیادہ ہے آگ میں دھوئے کا ہندیرہ ہے آگ کے در اس کے حرارت کی گرمی ہے لیکن پانی کے اندر تھی اور شفافیت ہے پانی اگر سامنے ہے تو دوسری طرف کا انسان آپ کو نظر آ سکتا ہے لیکن آگ کا آلہ اگر ہے تو دوسری طرف کا انسان آپ کو نظر نہیں آتا کہ آگ کے اندر کسافت زیادہ ہے پانی سے پانی میں لطافت جب بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پانی کی طاقت بڑھا دی تو آپ اندازہ کریں لطافت جیسے بڑھتی چلی جا رہی ہے طاقت بڑھتی جا رہی ہے پھر پانی کے اندر آئے پانی کے اندر جو کسافت تھی اس سے زیادہ کم کسافت ہوا میں تھی ہوا کی لطافت کا عالم یہ ہے کہ انسان کو نظر بھی نہیں آتی پانی تو نظر بھی آتا ہے پانی کا تو ایک جسم ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں ہوا تو نظر بھی نہیں آتی کوئی کہ ہوا کی لطافت اور بڑھ گئی تو ہوا کی لطافت اور بڑھ گئی تو اس کی طاقت بڑھ گئی جو پانی سے بھی زیادہ ہے لہذا اس لئے کہ ہوا پانی سے بھی زیادہ طاقت بڑھ اور پھر پوچھا کہ ہوا سے زیادہ طاقتور فرمایا کہ بنی آدم یا آدم کا بیٹا جو ہے وہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے وہ کیوں فرمایا اس لیے کہ وہ ایک ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی یہ جو عنوان اللہ تبارک و تعالی اختیار فرمایا ہے اس عنوان میں اس انسان کے لطافت ذکر کیا ہے اس کی لطافت کا عالم یہ ہے ایسی لطافت ہوا کے اندر بھی نہیں ہے جو لطافت اس کے اندر ہم نے پیدا کیا ہے لہٰذا اس لطافت کی ویسے اس کی طاقت ہوا سے بھی بڑھ گئی